موسیقی اسلام علیکم آج ہماری اڈاپ الیسٹریٹر کے دوسری کلاس ہے جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم اڈاپ الیسٹریٹر کے جو پہلے دو ٹول ہیں ان کا استعمال کیسے کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آگے ایک اور ٹول ہے اس کو بھی استعمال کریں گے میں آپ کو اڈاپ الیسٹریٹر کے پر بتاؤں گا اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹول کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم اڈاپ الیسٹریٹر کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا ہم نے ایک انٹرپیس دیکھا تھا تو آج اس ویڈیو میں ہمیں آپ لوگوں کو یہ 3 جو ٹول ہیں وہ سیکھاؤں گا تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اسکیپ کرتے ہوئے نہیں دیکھنا تو انٹ تک دیکھنا لازمی تاکہ آپ لوگوں کو کوئی سٹیپ آپ لوگوں سے نسنا ہو جائے تو چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پر اور ہم شروع کرتے ہیں ہاتھ کی اس کلاس کو تو سب سب سے پہلے میں آگیا اپنے کمپیٹر کی سکرین پر میں نے یہاں پر ایک نیو ڈاکومنٹ لے ہی ہے میں نے سیمپل اپنا ڈاپ ڈیسٹریٹر اوپر کی ہو رہا ہے میں نے نیو ڈاکومنٹ کیا اور یہاں سے میں نیو ڈاکومنٹ لے سکتا ہوں تو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ جب ہم اس طرح اوپر کرتے ہیں نیو ڈاکومنٹ تو یہاں پر ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھی وہ اگر آپ نے کلاس نہیں دیکھی تو وہ جلدی سے جا کے دیکھ لینا تاکہ آپ لوگ کو جو اس نام نے نیو ڈاکومنٹ لینی ہے اس کا سائز کی ایسے رکھنا ہے وہ آپ لوگ کو خسما جائے جائے گی تو ابھی میں سیمپل اس کو کر رہا ہوں تو ہمارے پاس ایک جو نیو فائل ہے وہ اوپن ہو جائے گی تھوڑا سا ٹائم لگے کا میرا سسٹم تھوڑا سلوہر آئے تو اس طرح ہماری جو ایک نیو فائل ہے وہ اوپن ہو جائے گی اب ہم نے سب سے پہلے کونسا ٹول پڑھنا ہے ہم نے پڑھنا ہے سلیکشن ٹول اور ہم نے طلب機 پڑھنا چاہے ہیں تو میں کیس پڑھنا ہے اب ہم نے ازاوڑا پڑھنا ہے اسری ہم نے کا خسئل لگا اس Perse دے ٹول Vijay ہم نے اسوں پہلے د واقعے ہیں وہ چیپ سرڑنے کی ٹکیرے مر nadie کیا کام کرتا ہے یہ کسی بھی اوپجیکٹ کو یا کسی بھی شیپ کو چیز کو سیلیکٹ کرتا ہے نام سے ہی واضح ہے کہ اس کا کیا کام ہو سکتا ہے ہمیں اب اس کے لئے یہ کوئی شیپ چاہیے میں سیمپل یہاں پر جو ایک نیچے ہے دول اس پر کلک کروں گا تو اس طرح میں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر اگر آپ اپنے کلک کر کے اس کو درائی کرتا ہوں تو ہمارا جو ایک سیمپل باکس ہے وہ بن جائے گا تو ادھر آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو ہماری یہ ٹول پڑے ہیں اس کے گوردان پر کچھ پوائنٹ بنا ہوا ہے تو اگر ہم اس پر رائٹ کلک کریں تو ہمارے پاس کچھ اور ٹول بھی اس میں اوپن ہو جائے ہیں یہ نہیں کس طرف جو سامنے یہ ٹول پڑے ہوئے ہیں یہ ہی ہیں اگر ہم اس پر رائٹ کلک کریں تو ہمیں اس میں اس کے اندر بھی کبھی ٹول ہیں وہ نظر آتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک ریکٹینگل بنا دی اور اس کا شورٹ کٹ کی ہے رال ایم ہے تو اس سے آپ اس کو مطلب کی بورد سے شورٹ کٹ بنا سکتے ہیں اور ایک اور بات آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس کا پی اور بالکوائنٹ ہے وہ آپ اپنے پاس رکھئے گا اور جو میں شورٹ کٹ کی بنا بتاؤں گا آپ لوگوں کو وہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے تاکہ جب ہم اس کو کام کریں گے تو اس میں آپ لوگوں کے لئے آسانی ہوگی تو آپ لوگوں کو زیادہ جو بٹن وغیرہ نہیں دبانے پڑیں گے سمپل جو شورٹ کی ہے اس سے آپ کا جو کام ہے وہ زیادہ فاسٹ ہو جائے گا بہت زیادہ مطلب جلدی آپ یہ کام کر سہیں گے تو اب ہم کیا کریں گے ہم آئیں گے اپنے جو سیلیکشن ٹول ہے اس پر کلک کریں گے تو اگر ہم آگے اپنے جو اوبجیکٹ ہے اس پر کلک کریں گے تو اس کے اوپر یہ جو بہراری بانٹری ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں کو کچھ جزئے اور شورٹ ہو رہی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہنے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگر ایک مثال ہے آپ کے پاس یہ اوبجیکٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ زون کر کے دیکھیں تو اس طرح دیکھیں گے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر نیچے ایک تو ہمارے پاس زون ٹول پڑا ہوا رہا ہے اگر ہم اس کو کلک کر کے یہاں پر لے کر آئے جب ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمارا جو ماؤس ہے وہ چینج ہو جائے گا جس طرح مینگنیفائی جو ہوتا ہے ٹول ہوتا ہے ہمارے اکثر جو ہمارے وینڈوز میں بھی ہوتا ہے اس طرح کا بن جائے گا اب اگر ہم کسی جگہ پر آکے اس پر کلک کر دیں گے تو اس لیے وہ جگہ جو ہے اس لیے روب کرنا شروع کر دے گا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک شورٹ کیا ہی بتا دیتا ہوں اس کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ ٹول بار بار سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنے کی بورڈ سے ہی اس کو سیلیکٹ کر سکیں گے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے میں واپس اپنے ٹول پر آگیا آپ کو سیلیکشن ٹول پر اور میں اس کو سیلیکٹ کیا ایک اپنا موس کا جو بیل وہ میں اگر آگے یا پیچھے لے کر جاؤں تو اس طرح اپنے سکرین کو زوم کر سکتے ہیں سمپل میں اپنا اپنے آل دباؤ کے رکھا ہوا ہے اور میں relig کے موسیں اس کا بیل جو ہے وہ اگر کہیں گے آگے یا پیچھے لے کر جائے فیل موجود تو زوم کریں گا اور اگر ہم پیچھے طرف لے کر جائے گا تو یہ سیمپل سی طرح اس کو پیچھے لے کر جائے گا اب ہم نے اس میں اور کیا چیرے دیکھ لیا ہے اب ہم نے ایک توپڑ لیا کہ دیکھ لیا کہ روم اس کو کس طرح کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ریکٹینگل کس طرح بنانی ہے کوئی بھی شیر اس میں کس طرح بنانی ہے تو ہم نے ایک ریکٹینگل دور پڑھ لیا اب ہم اس سلیکشی ڈول سے کیا کر سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں اس کے نام سے ہی بازیہ ہے کہ یہ اوبجیکٹ کو سلیکٹ کرتا ہے کسی اوبجیکٹ کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسرے جگہ پر رکھ سکتے ہیں ایک کام تو اس کا ہی ہو گیا دوسرا کام کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم اس پر کلک کریں تو یہاں پر آئیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر کچھ باکسز نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو اس کے جو بانڈری ہے اس پر کچھ باکسز نظر آ رہے ہیں یہ اس کے کہہرو کہ ریسائز ہینڈل ہے جس کے ذریعے ہم اس کو ریسائز کر سکتے ہیں اگر ہم اس جو چھوٹے چھوٹے باکس ہے اس پر آئیں اور اپنے موس کو دیکھیں تو اس پر اگر آگے کی طرف لے جائیں یا پیچھے کی طرف لے جائیں یا جس طرف پر لے جائیں یہ مطلب اپنے ہمارے جو شیپ ہے اس کو ری سائز کر رہا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک مطلب پر ایک سائیڈ پر مطلب ہر دونوں سائیڈوں پر جس طرح ہم اس کو بڑھائیں گے اس کے ریشو جو ہے وہ سیم رہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم اگر شفٹ پریس رکھیں اور اس کے ساتھ اس کو مطلب آگے یا پیچھے کی طرف لے کر جائیں تو سیمپل جو ہے ہمارا اب چیپ جو ہے وہ ایک سیکونس کے ساتھ آگے یا پیچھے کی طرف جو بڑھا ہوگا وہ دونوں اس کی سائیڈیں جو ہے اس کا بمیش جو برابے رہے گی آپ اس کے علاوہ آنیس میں اور کیا کر سکتے ہیں اگر ہم اس پر سیلیکٹ رکھیں اور اس کے کورنر پر آنے ہیں تو جب ہم اس کے کورنر پر آنے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک پوائنٹ جس کا تبدیل ہو جاتا ہے ہمارے ماؤس کا اگر ہم کلک کر کے آگے یا پیچھے کی طرف کریں تو یہ سیمپل جو ہمارا پیچھے کے اس کو ریڈ کر رہا ہوگا تو ہمارا ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ابھی کسی مقصود ساگی پر نہیں ہوتا جتنا ہم آگے پیچھے کریں گے یہ اسی مطلب ڈگری پر ہو جائے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیپس کے ساتھ جائے شپ دبا کے رکھیں تو یہ فورٹی فائل جو ہے ڈگری پر یہ ریڈ لوگ اگر تھوڑا سپور گروپ اوپر لے کر جائے تو یہ سیمپل نائنٹی ڈگری پر لے کر جائے گا اس کو تو اس طرح ہم اس کو ریڈ پر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اور کیا چیز ہے اگر ہم اس کو کلک کر کے رہیں اور اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے جو کورنر ہیں اس کے اندر والی طرف کچھ آپ کو سرکت نظر آ رہے ہوں گے اگر ہم اس کو پکڑ کے اندر کی طرف لے کر آئے تو ہمارے جو شیپ کے کورنر ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ رونڈڈ ہو رہے ہیں تو اس طرح ہم کسی بھی شیپ کے جو کورنر ہیں اس کو رونڈڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم اس میں نیکسٹ ٹول جو ہمارا ہے اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اس میں ہمارا نیکسٹ ٹول آ گیا ہے یہاں پر آ گیا ہے دیکھ سیلیکشن ٹول اس کا شرکٹ کی ہے اس سمپل اے پریس کر دینا ہے تو آپ کا یہ ٹول آ جائے گا اور جو پہلا ہمارا سیلیکشن ٹول ہے وہ اس کا شرکٹ کی ہے بھی تو اس کے ساتھ اگر آپ اس کو اپنے ماؤس کو لے کر آئے تو یہ نیچے اس کا نیم اور آگے اس کے جو شرکٹ کی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو کو شو کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنا دیکھ سیلیکشن ٹول دے رہا ہوں اس کا کام کیا ہے یہ جس طرح پہلے بارا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ والے ہیڈل ہیں اس میں سے کسی اے کو سیلیکٹ کرنا ہے تو سیمپل ہم ادھر کلی پریں گے اور اس کے اوپر لے کر آئیں گے تو جس جگہ پر ہم نے جتنا کلی پر سیلیکٹ کیا ہوا پر اس نے اس کو سیلیکٹ کر دیا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اگر میں اس کو سیلیکٹ رکھوں اور میں یہاں پر آؤں کسی ایک جو اینکر پوائنٹ ہے اس کو پکڑ کے آگے دیا پیچھے لے کر جاؤں تو اس کے ذریعے مطلب ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں کسی بھی اینکر پوائنٹ کو پکڑ کے آگے بیچے کر سکتے ہیں اس طرح ہم اپنا جو چیک ہے اس کی شیپ بھی سائز کر سکتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ جو میرا یہ باکس ہے اس کا جو یہ کورنٹ ہے یہ اندر کے طرف رونڈڈ ہو اور باقی نہ ہو تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل اس کو بجا کے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد جو اندر اس کے اندر کورنٹ کے اندر والے باروں طرف جو ہے ایک چھوٹا سا سرکل بنا ہوا ہے اس پر کلک کر کے اس کو اندر کی طرف گہنچے گے تو سیمپل ہمارا جو جس پوائنٹ کا ہم نے سیلیکٹ کیا تھا یہ اسی پوائنٹ کو رونڈڈ کرے گا اس کے مقابلے میں جو ہمارا پہلا ٹول تھا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ پورے اپجیکٹ کو مطلب کورنٹ کر دیتا تھا اس سے ہم کسی بھی ایک پوائنٹ کو مطلب آسانی کے ساتھ سیلیکٹ کر سکیں گے تو جس طرح ہم مطلب کسی بھی اپجیکٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ دونوں ٹول سمجھ آگے ہوں گے تو اگر کوئی کوئیسٹن ہے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ لوگوں نے کافی زیادہ اس کی پریکٹس کرنی ہے تو جاتے جاتے ہوئے آپ لوگوں کو ایک اور اس کی شورٹ کٹ کی بتاتے جاتا ہوں وہ شورٹ کٹ کی کونسی ہے اگر مثال کے طور پر اسے ہم لیٹ کر دیتے ہیں میں نے یہاں پر یہ چھوٹا سا باکس بنا دیا ہے اور میں نے شفٹ دبا کے بنایا ہے شفٹ اور فارٹ دون دبا کے رکھے ہوئے ہیں تو میں نے یہاں پر یہ باکس بنا دیا اب میں کیا چاہتا ہوں کہ شفٹ میں نے فارٹ کے ساتھ اور شفٹ کے ساتھ اس کو یہاں پر رکھا شفٹ کیا کرے گا اگر آپ لوگوں کو نہیں بتاتا ہوں شفٹ کیا کرے گا ہمارے کسی اگر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کی بلکل سیدھ میں آئے آگے پیچھے نہ ہو تو ہم اگر شفٹ پریس کر کر رکھیں گے تو یہ بلکل مطلب ایک سیدھ میں آ رہا ہوگا آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہوگا تو اس طرح ہم مطلب اس کو کر سکتے ہیں اگر ہم واپس آئیں فارٹ شفٹ کے ساتھ اور آل ساتھ دبا گے رکھیں اس کی کوپی ملے گی اور یہ مطلب اس کی کوپی ملے گی اور اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے ایک سٹیپ کیا ہے وہ بار بار سٹیپ جو ہراتا ہے مطلب وہی سٹیپ آگے آگے ہوتا جائے تو ہم اس کے لئے کیا کریں گے ہم نے کنٹرول دی پریس کرنا ہے تو وہی جو سٹیپ ہم نے پیچھلی دفع کیا ہے یا وہی سٹیپ ہم نے جو ہراتا ہے وہ آگے آگے بڑھتا جائے گا تو اس طرح ہم کسی بھی چیز کو یا ایک جو کسی چیز کی آپ کوپی دے نہیں ہے اور ہمیں اس کی اور کاپیس جائے اسی پوزیشن پر تو اس طرح ہم اس کی کوپیس لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کسی کلاس پر پسند آئی ہوگی تھوڑی سی بورنگ ہے کیونکہ میں نے آج کچھ بنا کر نہیں دکھایا لیکن میں جو نیکسٹ کلاسس ہوں گی کچھ اس میں بنا کر بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو بورنا ہوں آپ لوگوں کو کچھ چیتنے کے لئے ملیں اس میں بھی جو جن کو ابھی تک بلکل نہیں ہے پتہ اس ڈاگ لیسٹیٹر کا ان کے لئے یہ بھی کافی زیادہ کام ہے آپ اس کے پریکٹس کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ آگے جو ٹوڈ ہیں وہ سمجھاؤں گا تو اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹو چینل سبکرائب نہیں کیا تو جب ہی سے سبکرائب کرنے تاکہ میری جو نیو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچی جائیں موسیقی